مغلائی چھکن مغلائی چھکن ریسپی کے لئے جو ہمیں انگریٹینٹس چاہیے اس میں میں یوز کروں گی ٹو کیجی چھکن پانچ عدد میں یوز کروں گی پیاز اس کی بریک سلائچیز میں ہم کٹنگ کر لیں گے دس عدد میں یوز ہوں گی سابو سبس مرشن دس سے پندرہ عدد میں یوز کروں گی بادام ریٹسلی پاورڈر نمک پیسا ہوا سکا دنیا ہلتی پاورڈر ٹری ٹی بل سپون اس میں یوز کروں گی لیمن جوز ٹی بل سپون ٹی بل سپون سابو زیرہ ایک پیالی اس میں یوز کروں گی بلائی ٹری ٹی بل سپون ہی اس میں یوز کروں گی لیسن پیسٹ ایک پیالی اس میں یوز کروں گی کرشٹ کوکو نٹ سابود گرم مسالہ یوز اگر جس میں ہیں دس عدد سابود کالی مرشن دس عدد ہی لانگ تیز پاتھ اور ایک عدد ٹکرا جو ہے میں یوز کروں گی جائی فل کا اب میں ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے چکن میں ایڈ کریں گے لیسن پیسٹ اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے سوکھا دھنیا اور حلدی سرخ مرش اور نمک ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے بعد اس میں یوز دالوں گی میں زیرا سفیز زیرا میں یوز کروں گی لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے بعد جو ہے سارے مٹیریل کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس چکن کو جو ہے تھرٹی منٹ کے لیے مینڈ نیٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ جو ہے میں 500 گرام میں دہی یوز کروں گی دہی کا جو ہے ہم ایک اچھا سا پیسٹ بنائیں گے جس میں یوز ہوگے بادام سبز مرچے اور کوکونٹ بادام اور سبز مرچوں کو کرشٹ کر لیں گے زیادہ بریق نہیں پیسنا جسٹ ان کو کرشٹ کر لیں گے ہم اب جو دہی لیا تھا 500 گرام اس میں میں کوکونٹ ڈال لوں گے کوکونٹ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گے کرشٹ کی ہوئے بادام اور سبز مرچیں اس سارے مٹریل کو اچھے سے دہی میں مکس کر لیں گے ہمارا جو ہے پیسٹ ریڈی ہے اس کو چکن میں ہم یوز کریں گے اب دوسری طرف جو ہے ایک پیالی آئل کرم کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز پیاز کو جو ہے نارمل فریم پر گولڈن براؤن کریں گے کنٹینیوسلی جو ہے اس کو ہم حالاتے جائیں گے تاکہ ایکولی گولڈن براؤن ہو پیاز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے سیپر پلیٹ میں ہم نکال لیں گے سیپر پلیٹ میں نکال لیں کے بعد جو ہے اس پیاز کو ہم روم ٹمپریچر پر ہی دس منٹ کے لئے تھنڈا کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کو بلینڈر میں ڈال کے ایک پیالی جو ہے پانی ڈال لیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا پیسٹ اس طرح سے پیاز کا پیسٹ بنے گا اب جو باقی آئل بچا تھا اس میں گرم مسالے ایٹ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم آئل میں فرائے کریں گے تاکہ ان کی جو اچھی سے خشبو ہے وہ آنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے مرینیٹڈ چکن مرینیٹڈ چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سارے چکن کو مکس کریں گے مکس کر کے اس کو ہم دس منٹ کے لئے تین گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو دس منٹ کے لئے لو فریم پہ گلنے کے لئے رکھ دیں گے موسیقی 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 جب دیکھ سکے ہیں چکن بالکل گل چکا ہے اب جو پیاس کا جو ہم نے پیسپ رہا ہے تھا وہ ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے دہی کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا بادام سوز مرشیں اور کوکرنٹ کے ساتھ وہ ایڈ کر دیں گے جیسے ہی ہم دہی ایڈ کریں گے ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور جسٹ فائف منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے ہائی فلیم پہ اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے بلائی جب ہم بلائی ایڈ کریں گے فلیم ہم ہائی ہی رکھیں گے اور صرف دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل بالکل سپرٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا مغلائی چکن ریڈی ہے اب اس کو سرونگ بول میں ہم نکال لیں گے یہ ہمارا مزیدار سا مغلائی چکن ریڈی ہے ہمارا مغلائی چکن ریڈی ہے ہمارا مغلائی چکن ریڈی ہے ہمارا مغلائی چکن مجھے